ایک کو لڑ رہے تھے جو اس میں شامل تھے ان کے لیے یہ سیوئرز تھے جو ہمارے مقلعہ موجود ہیں اور انہوں نے بھی ہم سے زیادہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تکالیف انہوں نے دیکھی میں اگر جیل کی جالی کے پیچھے سے ساڑھے آٹھ بجے آتا تھا تو سباہ آٹھ بجے مجھے نظر اللہ محسوس صاحب مختلف مقلعہ ہمارے وہاں نظر آرہے ہوتے تھے تو آج ہمارے مقلعہ بھی ہیں ہمارے جو ویسے تو ہمارے 4743 ایمپی ایز ہیں لیکن ہمارے جو نو ایمپی ایز جیت کر آئے ہیں آج وہ یہاں ہمارے موجود ہیں جو اس وقت ہماری چھینے ہوئے منڈیٹ کے جو جیتے ہوئے نو ایمپی ایز ہیں موجود ہیں پھر ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں تمام طرح ظلم زیادتی تشدد نائنصافی ناجائز کے باوجود ہم نے اس پولٹیکل سسٹم کا حصہ رہے ہیں کوئی قدر بائیکارٹ کرو کوئی قدر کچھ کرو ہم نے علمدللہ آٹھ تاریخ کو سلیکشن میں حصہ لیا اور اللہ تعالی نے بڑے پیمانے پر کامیابی تھی اور یہ چوروں کا ٹولہ میں کہنا چاہتا ہوں جو اس حکومت میں ہے اس وقت حکومت میں جو حکمران ٹولہ ہے نون لیگ ایمکی ایم پیپلز پارٹی یہ ان کی سیاست کی اجتماعی قبر ہے یہ حکومت ہے یہ اجتماعی ان کی سیاست اجتماعی حکومتی اجتماعی قبر میں دفن ہو جائی ہے ہمیشہ کے لیے اور جس انداز سے سات تاریخ کی رات تک بڑے بڑے نجومی سیاسی نجومی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہتا ہے اتنی سیٹے ہوں گی اتنی سیٹے ہوں گی وہ میں کہنے چاہتا ہوں کہ عجیب عجیب لوگ تھے بیس سیٹے ہوں گی تیسے اللہ حمداللہ اگلے دن آئی تو ایک سو ترہیسے سیٹے ہماری ہیں جس دن ہمارا منڈیٹ واپس ملے گا انشاءاللہ عمران خان ٹو تھرڈ میجارٹی سے زیادہ سے وزیراعظم پاکستان ہوں گے اور یہ دور نہیں ہے ان سے چلی نہیں پا رہا ملک یہ گستیں گے یہ چوراہے میں ٹوٹے گی بانمتی کا کنبا ہے ختم ہو کر رہے گا لیکن ہم ایک پولٹیکل پارٹی ہیں اور کہتے تھے تھے یہ برگر ہیں یہ ممی پپا ڈیڈی ہیں اور ماشاءاللہ ایک صاحب فرماتے تھے یہ تتلیاں ہیں پتہ چل گیا کہ جو ہمارے تھے برگر یا برگر کینگ وہ تو چلے گیا ہمارے اندر سے یہ دیسی لوگ رہ گئے ہیں یہ اوریجنل عمران خان کے فائٹرز رہ گئے ہیں ہمارے بکلا ہمارے کینڈیڈیٹس ہمارے ورکر جو سب سے اہم طاقت ہے لیکن ہم نے تمام تشدد زیادتیوں کے باوجود ہم سیاسی پروسس کا حصہ رہے ہیں ہمیں اپنے آپ کو پولٹیکل پارٹی سمجھتے ہیں اس میں دشامل ہوتے ہیں تو پہلے بھی سینٹ الیکشن ہوئے تھے ہم نے دو میدوار کھڑے کیے تھے اب بھی دو تاریخ کو سینٹ الیکشن ہے جیسے یہ چوری شدہ یہ ان کا منڈیٹ ہے جیسے چور اس حکومت میں بیٹھے ہیں ایسے ہی چوری شدہ مال بنا کر یہ سینٹر جتوانا چاہ رہے ہیں چونکہ جو ایم پی ایس جن کا یہ ووٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں فارم فینٹی فورٹی فائیو کے ایم پی ایس فارم پینتالیس کے ایم پی ایس یہ ادھر موجود ہیں جیتنے کے علاوہ بھی ہمارے تقریباً فورٹی ایم پی ایس ہمارے جیتے ہیں کراچی سے نو انہوں نے ہمیں دے دی ہیں ریزلٹ باقی باقی ہیں انشاءاللہ یہ ہم ریزلٹ واپس لیں گے ٹیبنلز میں ہم جا چکے ہیں عوامی عدالتوں میں ہم جا رہے ہیں ہماری دیکھ رہے ہیں کل بھی تین ریزلوں میں ریلیس نکلی ہوئی تھی آج بھی ٹو فورٹی سیون کی ریلی ہے ٹو فورٹی ساری ٹو فورٹی ون ہو گیا ٹو فورٹی ون کی ریلی ہے ملیر میں ریلی ہے ہر روز ریلیز نکلیں گی اور انشاءاللہ اٹھائیس اپریل کو ہم نے اکیس اپریل کو اراؤنس کیا تھا اٹھائیس اپریل کو ایک پورا ام ایک عوامی عدارت لگانے جا رہے ہیں کراچی میں ایک ملین لوگوں کو کراچی بلانے جا رہے ہیں ہم جلسہ عام کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا منڈیٹ واپس لیں گے اور یہ چور یہ ڈاکو جو ایمین ایز بنے اور جو سینیٹرز بنے شرم نہیں آئی گی نے اس چوری کے منڈیٹ سے سینیٹرز بنتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک پروسس کا حصہ بنے ہمارے ایم پی ایز موجود ہیں ہم نے چھ امیدوار سینیٹ میں داخل کرائے تاکہ پتہ ہو کہ ہمیں حصہ بن رہے ہیں اس کا سب سے پہلے ہمارے عبدالوحب بلوز صاحب جو ہمارے آئی لیف کے صدر ہیں سینئر پولیٹیشن ہیں یہ ان کو ہم نے سینیٹ کے اندر نومینیشن جمع کرائے جسٹ تو بی دا پارٹ آو دا سسٹم کہ ہم پولٹیکل سسٹم بھی یقین رکھتے لیکن چوری کے منڈیٹ بھی یقین نہیں رکھتے جناب عبدالوحب بلوز صاحب جناب محترم بھٹا صاحب مندر بھٹا صاحب یہ بھی ہمارے امیدوار تھے سینیٹر کے امیدوار ہیں اور کو بھی ہم نے نومینیٹ کیا اس کے بعد محترمہ ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ یہاں موجود ہیں یہ بھی ہماری کینڈیڈیٹ سینیٹ کی بیرسٹر ینگ بیرسٹر انرجیٹک بیرسٹر جناب علی طاہر صاحب یہاں موجود ہیں ان کو بھی ہم نے سینیٹ کے اندر نومینیٹ کیا جناب مانورٹی سے ایڈوکیٹ بھگوان داز بھیل صاحب یہاں موجود ہیں ان کو بھی نومنیٹ کیا ہمارے سٹار وہ لوگ میں اس لئے سٹار کہہ رہا ہوں کہ جب بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے جب بڑے بڑے لوگ لڑکانہ سے دادو سے تھر سے سکھر سے غیرپور سے ایک ایک فون کال کی مارتے بھاگ گئے تو یہ راجہ خان جکرانی صاحب ہمارے سٹار ہیں جو کھڑے ہیں یہ بھی ہمارے امیدوار ہیں تو ہمارے چھے امیدوار عبدالوحہ بلوش صاحب جناب منظور بھٹا صاحب ایڈوکیٹ ماجبین صاحبہ بریشتر علی طاہر صاحب راجہ خان جکرانی صاحب اور اپنے ایڈوکیٹ بھگوانداز بھیل صاحب یہ ہمارے مختلف اس پہ امیدوار تھے اپنے آپ کو بتانے کے لئے کہ ہم ایک سیاسی پروسس یقین رکھتے ہیں لیکن جب ووٹنگ ہوتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے آٹھ فروری پہ ہمارے یقین ہے نو فروری پہ یقین نہیں ہے آٹھ فروری پہ فارم پنتالیس پہ ہمارا یقین ہے نو فروری کے فارم سنتالیس پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو ہم نے فارم جمع کر آئے اور اب ہم نے تیہ کیا ہے کہ چونکہ ان چوروں کے ٹولے نے اور ان کے سہولتکاروں نے ہمارا منڈیٹ چھینہ ہے ایک سو تیراسی چیٹیں ہماری چھینی ہیں ہماری فورٹی تھری میں سے تھرٹی سکس ایم پی ای کی سیٹس انہوں نے چھینی ہیں آج اگر ہمارے یہ لوگ جو ایم پی ایز ہمارے فورٹی فائیو والے اگر یہ اسمبلی میں ہوتے تو ہماری نو خواتین کی سیٹس ہونی تھی نو سیٹیں ہماری ایم پی ایز کی ہونی تھی ہمارے تین مائنورٹی کے ہونے تھے ہمارے دو جنرل کے اور لازمی بات ہے جب ہم ہماری تقریباً فورٹی تھری یہ ہو جاتی ہیں تو ہم اپنے اتحادیوں سے بھی مل کے کچھ اور کے بھی ہونی تھے پھر یہ غدر نہ ہوتا ہم الحمدللہ ہمارا ایک مائنورٹی بھی بن جاتا ایک ہمارا ٹیکنو کریٹ بھی بن جاتا تو ہمارے چار سینیٹر ہم بنا سکتے تھے اور بنا سکتے ہیں انشاءاللہ منڈیٹ واپس لے کے دوبارہ بنائیں گے لیکن چونکہ اس وقت چوری شدہ منڈیٹ ہمارے ہی منڈیٹ چور اندر بیٹھے ہیں اور ہم اس سسٹم سے جس کے تیعت ہمارا منڈیٹ چھینہ گیا اور اس کے تیعت ابھی زیادتیاں جاری ہیں سیند کے اندر نواب شاہ میں ہمارے امیدوار کو زبردستی تینوں فارم بہت بڑی بڑی ڈیموکریسی 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 پیپلز پارٹی سے پوچھنا چاہتا ہوں کونسی جمہوریت میں یقین رکھتے ہو اس وقت چوری کا مال ہے نا بھاڑ میں جائے ہماری طرف سے جالی ہو گئے یہ وزیراعظم بھی جالی یہ صدر بھی جالی وزیراعلا جالی چیئرمنٹ سینٹ جالی سپیکر جالی سارا نظام دو نمبر جالی جال سازوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہماری کتاب میں یہ ایک جیسے ہی ہیں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں جو بھی بیٹھ رہے ہو ہم اس نظام سے انشاءاللہ انقریب ہمارا بھرپور ہم جب یہ اپنے منڈیٹ واپس کریں گے اپنے نظام میں واپس آئیں گے انشاءاللہ سینٹ بھی ہماری ہوگی سینٹ چیئرمنٹ ہمارا ہوگا سپیکر ہمارا ہوگا وزیراعظم ہمارا ہوگا صدر ہمارا ہوگا گورنرز ہمارے ہوں گے وزراء اعلیٰ ہمارے ہوں گے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ سندھ میں اگلی حکومت بھی ہماری ہوگی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں پل صاحب اس میں روشنی ڈال دیں گے ابھی کہ کس طرح دیگہ سے ہمارا جو انہوں نے وہ ہمارے لوگوں کو بھگا کے انہوں نے کیا ہے اس کے بعد بلوچ صاحب بھی بات کریں گے اس کے بعد ہمارے قراطی کے صدر راجعظر صاحب بھی بات کریں گے تو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے پارلیمنٹی لیڈر یہاں شبیر بھائی موجود ہے آپ جانتے ہیں سارے رپورٹرز ہیں سینئر ہمارے ایم پی ایز بھی کنسرن موجود ہیں سارے کنڈیٹ موجود ہیں فائنل اعلان میں کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ملک میں صورتحال چل رہی ہے کہ منڈیٹ چور افقدار پر قابض ہیں جالیٹ منڈیٹ والے چوری کے منڈیٹ والے گھس بیٹھیے سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں اور گھس بیٹھیوں کی اسمبلی کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف نو ہی جنمن لوگ ہیں وہاں ہم اس میں ہمارے امیدواروں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس گندے سسٹم کا اس پولیوٹیٹ سسٹم کا ہم سینٹ الیکشن کا ہم بھرپور طریقے سے بائیکاٹ کرتے ہیں ہمارے امیدوار وہاں سے وڈرا کرتے ہیں ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے ہیں انشاءاللہ اپنا منڈیٹ واپس لے کر تفصیل اس پر بعد اس کے اوپر بلوچ صاحب بھی کریں گے اور سندھ میں جو اس وقت چل رہا ہے پیپل پارٹی کیا کر رہی ہے ہمارے ساتھ اس پر پل صاحب بات کریں گے بعد میں جو بھی سوال جواب ہوگا میں جی بہت سے اس پر بات کروں گا کہ بائی الیکشن میں سندھ میں تین سیٹیں خالی ہوئی تھی ون نائنٹی سکس پر جو ہے ہماری امیدوار وہاں سے تھی ناہید خاوٹ صاحبہ ناہید خاوٹ صاحبہ نے فارم بھرایا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے گھر کو گھراو کر لیا گیا اور ان کو پہراساں پریشان کیا گیا اور نام دیا گیا کہ یہ فری اور فیر الیکشن ہے اور ان کا سکروٹنی تک پہنچنے نہیں دیا گیا فارم رد ہو گیا نواب شاہ کی 2007 کی جو اینے کی سیٹ تھی جو آصف زداری صاحب نے خالی کی تھی شیرمند رند صاحب ہمارے اپوزٹ کینیڈیٹ تھے وہاں پہ جب الیکشن ہو رہی تھی تو ہمارے تین کینیڈیٹ تھے شیرمند رند باول رند اور تیسرا غلا مصطفی رند اس وہاں یہ ہوا ہے کہ دس میں سے جو پیبلس پارٹی کے دو کوئے دو کے امیدوار چھوڑ کر باقی آٹھوں کے امیدوار ٹی لپی کا بھی امیدوار ساتھ آروں نے فارم سڑا دیئے کسی کا فارم بحال نہیں ہوا پی ٹی آئی کے غلا مصطفی رند کا فارم بحال ہوا اور وہ بھی کنڈیشنل کہ یہ جھوٹا بلا پلائیں گے تب تو وہ بل آرڈر لے کر آ رہا تھا وہاں اس کو سکرنٹ سے سکرنٹ پولیس دوڑ نوابشا کی چار گاڑیوں نے وہاں سے اٹھا لیا اور گم کر دیا تاکہ وہ بل نہ پلا سکے اور وہ الیکشن میں کھڑا نہ ہو سکے دیکھیں جی یہاں میں ایک سب سے بڑا اہم سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ محترمہ تو بلیف کرتی تھی کہتے ہیں یہ آسفہ بھٹو صاحبہ جو محترمہ کی تصویر ہیں تصویر ہوتی تو الیکشن لڑ کر جیت کر آتی یہ جو ان کی جیت ہے وہ بوگس ہے اور اس پہ مجھے امید ہے وہ کہ یہ خوش نہیں ہوں گی مندرونی طور پہ دوسرا سوال میں یہ اہم اٹھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے چوری ہوئی ہے منڈیٹ کی ان کے جو کہہ دیں نا کھرے پاؤں پاؤں ان دو پارٹیوں میں جاتے ہیں جن کے فیسز مثال کے طور پر ایم کیو ایم خالد مقبول صاحب فاروق ستار صاحب اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ ہمارے ورکروں سے ہارے ہوئے ہیں اور وہ پارٹی کا فیس ہیں ہارے ہوئے ہیں اور چلتے ہیں پیولس پارٹی کے پاس تو پیولس پارٹی کے پاس ہمارے نبیل گبول صاحب بڑا نام جی لیاری میں یہ ہے وہ ہے وہ ہمارے یاسر بلوج صاحب ورکر سے ہارے ہوئے ہیں اسی طرح سے بلکل پٹیل صاحب بھی ہمارے ورکر سے ہارے ہوئے ہیں اور بیک صاحب 241 سے بلکل بری طرح ہارے ہوئے ہیں اور حکیم بلوج صاحب جو اپنے آپ کو گڑک سمجھتے ہیں وہ بھی ہارے ہوئے ہیں تو ان ہارے ہوئے نے جو ہے وہ جھوٹا منڈل لے کر جو پروسس میں اندر گئے ہیں اس سسٹم پر ہم کیسے بلیو کر سکتے ہیں ایک اہم سوال دوسرا میں اڑھانا چاہتا ہوں اور پوی ٹی آئی کی پالیسی اور اس سے سبر کا آپ سب جو ہیں اپریشیٹ کریں گے الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اس کے بعد بھی ہم نے فارم بھرائے سینٹ کے الیکشن کا حصہ ہوئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام دیکھیں کہ یہ ادارے جو ہیں دیکھیں ہم ابھی بھی ان پر اعتماد کرتے ہیں ان پر اعتماد کرنے کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں اور پروسس کا حصہ بنتے ہیں لیکن ہم آخری آگر یہ بائیکارڈ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ چلے کیونکہ یہی بھی پولیٹیکل ٹیکٹک ہے نا یہی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کا حصہ چوروں کا حصہ نہیں بنا ہاں اگر یہ منڈیٹ ہمارا واپس کرتے ہیں معافی مانگتے ہیں قوم سے تو پھر ہم ان کے ساتھ پائلی آمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیارے آخری سوال میں اٹھاؤں گا وارڈا صاحب آپ کس کی سیٹ پہ آکے یہاں کھڑے ہوئے ہیں آپ کا کون ہے یہاں پہ صوبائی اسیمبلی میں کوئی ایک نام مجھے بتا دیں جس پہ وارڈا صاحب آکر کھڑے ہوئے ہیں اس کا مقصد ہے کہ یا تو آپ کہی سیٹوں پہ آپ کی نظر ہے آپ گد ہیں یا آپ ایم کی ایم کے بھروسے پہ آئیں یا آپ ابلز پارٹی کے بھروسے پہ آئیں اور آپ کس کے آدمی ہیں اور ان پارٹیوں کا اور ایم کی ایم کا پی پی کا اور ان کا اپس میں کیا تعلق ہے میں یہ کہنا چاہتا تھا شکریہ ہلیم بھائی میں پی ٹی آئی مرکز کا پی ٹی آئی سندھ کا اور جو ہمارے ایم پی اے ہیں سندھ میں جو نو ایم پی اے ان کا مشکور ہوں کہ جنہیں ہمیں کینڈیڈیٹ نامزد کیا میرے ساتھ چھے اور دوستوں کو جس میں منظور بھٹا صاحب ہیں جس میں بھگوان داس ہیں جس میں بیرسٹر علی طائر صاحب ہیں مہجبین ہیں اور ہمارے ساتھ راجہ خان جکھرانی صاحب ہیں ہم سب مشکور ہیں دوستوں کے جنہوں نے ہمیں نامزد کیا یہ ہماری جیت ہے کہ پارٹی نے ہمیں یہ نامزد کیا کہ آپ جو ہے سینٹ کا الیکشن لڑیں اور ٹیکنو کریٹ سیٹس پر ہم دو تھے ون ٹو ون مقابلے میں منظور بھٹا صاحب اور میں جو ہمارے ساتھ اپوزٹ ہیں ان کی یہ وہ کوالی فائے بھی نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا وہ کوالی فائے کریں ٹیکنو کریٹ کی سیٹ پر لیکن ان کے فارم بحال ہو جاتے ہیں اور ہمارے فارم کوئی اتنی سکرٹینی کی گئی اتنی سکرٹینی کی گئی کہ ہمیں وہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ ہم الیجیبل تھے اس چیز کے دیکھیں ایک پارٹی کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ ہم اس سے بلکل ہنڈریٹ پر ست متفق ہیں اس چیز پر کہ یہ ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ فارم فورٹی سیون کے تحت چوری ہوا ہے یہ پوری دنیا میں یہ چیز آیاں ہو چکی ہے اور پورا دنیا اس چیز کو مان رہا ہے یہ الیکشن تب ہوتے ہم پیپلز پارٹی کو جمبوری پارٹی اس وجہ سے کہتے اگر یہ خود کھڑے ہو جاتے کہ جو ان کا منڈیٹ ہے ان کو واپس کیا جائے پی ٹی آئی کا منڈیٹ ہے واپس کیا جائے اس چوری میں آج پیپلز پارٹی بھی شریک ہو رہی ہے ایک سینیٹر کی وجہ سے یا دو سینیٹر کی وجہ سے وہ اپنا جو حصہ ہے وہ ابھی لے رہے ہیں ادھر وائس جو ہماری پی ٹی آئی کے پچاس سے زیادہ میمبر ہوتے پچاس سے زیادہ میمبر ہو سکتے تھے اور تو ہمارے تین یا چار سینیٹر آرام سے نکل سکتے تھے چار سینیٹر کی ہماری جگہ ہے اور اسے ہمیں ان کو دینی چاہیے تھی ایک ڈیموکرٹک پراسز کے لیے منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم نے خود تجویز کیا ہے پارٹی کے جو حلیم بھائی نے بولا ہے جو علی پل نے ہم نے خود کہا ہے کہ جب منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم ان میمبران کو ریکنائز نہیں کروانا چاہتے ہیں الیکشن لڑ کر کے جنہوں نے ہمارا منڈیٹ چوری کیا ہے اور وہ پینتیس لوگ ہیں وہ پینتیس کو ہم یہ سٹیمپنگ نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ووٹ دے اور ہم مان لے کہ یہ ایمپی اے انہوں نے ووٹ دیا نہ ہم ان کو آج ایمپی اے مان رہے ہیں نہ کل ایمپی اے مانیں گے کیونکہ یہ منڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی جو کیسز ہیں وہ ہمارے ٹریبینل میں پینڈنگ ہیں اور ہم سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہیں جب تک وہاں سے ڈیسیشن نہیں آتا تب تک ہم ان لوگوں کو ہم فائنل آتھارٹک کے پاس جو ریزلٹ آخری ریزلٹ نہیں ہوتا اپیکس کورٹ کا تب تک ہم ان کو نہ ایمپی اے مانتے ہیں نہ ایم اے مانتے ہیں کیونکہ ایم اے میں بھی وہی ہوئے ہماری اٹھارہ سیٹیں تھیں اٹھارہ سیٹیں ہم پوری جیتے ہوئے تھے اس میں ہمارے چار وکیل جو ہے وہ جیتے ہوئے سب نے دیکھا ہے اور ہم سب پوری دنیا دیکھ رہے ہیں ہم اس وجہ سے الیکشن کا پارٹ اور پارسلس کا نہیں بننا چاہتے کہ ہم ان منڈیٹ کو ہم کبھی نہیں مانیں گے ہم اس میں جا چکے ہیں دیکھیں ہم یہ یہ کیسے ریکنائز کریں اس کا جواب آپ دیں کہ یہ ایم پی اے جو ہیں ہی نہیں جو خود اپنے آپ کو ایم پی اے ایم اے نے کہلانے میں شرمندہ ہو گئے ہوتے ہیں ان کو یہ کہیں کہ یہ ایم پی اے یہ ووٹ دیا ایم اے نے ہو گئے نہیں ہم اس پرسلس کا بلکل ڈیموکرٹک پرسلس میں ایسے طریقے سے جائیں گے جب پوری ڈیموکریسی ہوگی اور پورا ہمارا ہمارا جو منڈیٹ چور ہوا ہے وہ واپس ہوگا ہم جیتے ہوئے ہم ہارے نہیں ہیں کیونکہ ہم جتنے چھے کے چھے بیٹھے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں اگر ہمیں یہ اپنے ریزر سیٹیں دیتے ہیں ہمارے وہ دیتے ہیں سب کچھ ہمارے ساتھ دیتے ہیں ہمارا ڈیو شیئر جو سندھ میں بنتا ہے وہ دیں سندھ کو ایک تو ڈاکو راج کی حوالے کیا ہوا ہے پھر کچھے کے ڈاکو راج کی حوالے کیا ہوا ہے پھر پکے کے ڈاکو بھائی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کی عوام سے پھر اتنی بڑی منڈیٹ کو چوری کرنا جو سینیٹ کا منڈیٹ ہے وہ چوری کرنا جو پالیامنٹ ہے وہ امینیس کا منڈیٹ چوری کرنا پھر آپ نے ایم پی ایس کا منڈیٹ چوری کرنا ہم اس اقدام کو مضمت بھی کرتے ہیں اور اس پراسج سے ہم آؤٹ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کو جو جو 44 47 کے تحت امینے بنے ہیں یا ایم پی ای بنے ہیں ہم اس کو نہیں منتے جب تک ہمارے فینل کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے ایک میں بتا دوں کہ اس وقت ہمارے پارلیمنٹ لیڈر شبیر بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ایم پی ایس جہاں سارے موجود ہیں الحمدللہ یہ سب اپنے پیروں پر کھڑے ہیں یہ سب بھرپور طریقے جو ان کے ووٹ تھے دیں جانا چاہ رہے تھے لیکن پارٹی نے یہ تحقی یہاں اس وقت سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو جیسے بھائی نے بریف کر دیا کہ اس پراغندہ سسٹم ہم اس کو لیجٹیمیٹ نہیں کرنا چاہ رہے اور ہم اپنے صوبے میں ہیں صوبے کی پالیسی صوبے کے حساب سے مناتے ہیں جی دیکھیں ہم ریٹائر بھی ہو سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس رائے آئیے کہ ریٹائر ہو جائیں تو ہم اس سے ریٹائر ہو جائیں گے مطلب ہے کہ ہم اس سسٹم کا اس گندے سسٹم کا حصہ ہم نہیں بننا چاہ رہے ہم اس سے غرض نہیں ہے کون آتا ہے کون نہیں آتا ہم نہیں کہنا چاہ رہے کہ ہم نے جیسا آپ بھائی نے بتایا کہ اصل جن کا منڈیٹ ہے ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ چوری ہو چکا ہے ہمارا منڈیٹ والے اس وقت وہاں موجود نہیں ہے تو ہم اس سے بلکل اس سسٹم سے باہر جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انقریب ہمارے تمام چھتیس ایم پی ایز ہمارے نو ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوں گے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ ملک میں بہت کچھ ٹھیک ہونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ ہر طرف سے چیزیں ٹھیک ہوں گی تو انشاءاللہ سن بھی ٹھیک ہوں گا مجھے آپ کی پشت پناہی تو ہو سکتی باقی تو کسی کی نہیں ہے جو صورتحاللہ دیکھ رہے ہیں چونکہ آج کل جی کھل گئے بتا رہا ہوں آج کل صورتحاللی ہے کہ صبح سہری کے بارے اٹھ کے جیسے بچے سکول جاتے ہیں ویسے ہم سب کورٹوں میں جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اس کا انصاف ہاوس کا آرڈر ہمارے پاس موجود تھا یہ ایک ریالیٹی ہے کہ آٹھ تاریخ کو انہوں نے اپنے گول اچیو کر لیا آٹھ تاریخ سے پہلے انہوں نے اٹھائیس جنوری کو جو ہمیں آٹھ فروری جو ڈنڈے ہمارے پانچ سار لوگوں پر انہوں نے کیس داخل کیے ہمارا باہر بھی نکلتے تھے اب بھی انہوں نے پکڑتے تھے آٹھ تاریخ کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو چوری ڈالنی تھی جو ڈاکہ ڈالنا تھا ہم ڈال چکے ہیں اب یہ ڈائجسٹ کرنے کے پروسس میں ہیں وہ ان کو ہونے نہیں دیں گے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ حضم کردے نہ قوم حضم کرے گی نہ ہم حضم کرنے دیں گے آپ دیکھیں آٹھ تاریخ کے بعد ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ظہور صاحب ہمارے پریزیڈنٹ آئیل ایف کراچی انہوں نے پہلے ایک آرڈر لیا تھا کہ ہمیں انصاف آؤس چکے ہیں کیونکہ خدا نہ خواستہ بین اورگنیزشن نہیں ہے جتنے تین کروڑ ووٹ ہمیں ملے پورے پاکستان کے یہ سب لٹیروں کا ملا کے اترے ووٹ نہیں ملے ہیں تو ہم ایک الیکشن کمیشن میں ریزسٹرڈ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن عمران خان کی پارٹی ہیں ہمیں باہر نہیں کیا جا سکتا ہم ریلیز بھی نکال رہے ہیں ہم پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم روڈے بند نہیں کر رہے کشنی کر رہے ہیں ہم عوام کو بھی دنگ نہیں کر رہے ہیں تو بات یہ ہمارا عدالت سے فیصلہ تھا کل میں خود آیا میں تیہ کر کے آیا تھا اپنا بیک گاڑی میں رکھ کے لائے تھا بھیجنا ہوتا ہے بھیج دیں بات یہ کہ وہ ڈیلیں شیلیں کرنے والے اور ہیں اب تو ایک نمبر پاکستانی اور یہ دو نمبر سیاست دن سامنے آ چکے ہیں جناب آپ کی بہا پر بھی ان کو اترازات ہے تو پھر کس طریقے سے جو آپ ایک کنٹینر پر نظر آئیں گے ایک طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ دانکی کے بکے نہیں دونی ہے ملک بر میں تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن کی پی کیوں پر بھی وہ منشن کر رہے ہیں وہاں آپ کی حکومت ہے تو کس طریقے سے مولانا صاحب کو کنونس بھی کریں گے اور ساتھ لیک کنٹینر پر اتراز کریں گے دیکھئے جس کو ہمارے کسی جیتے ہوئے الیکشن پر اتراز ہے ہم ویلکم کرتے ہیں آگے کھول لیں بے شک کے پی کے کسی ہلکے پر کسی کو اتراز ہے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں آگے کھول لیں دوسرا کنٹینر اپنا اپنا ہمیں کسی کے کنٹینر پر نہ جانے کی ضرورت ہے باقی مولانا صاحب جو بھی اس وقت ایک نکاتی ایجنڈ ہے تین پارٹیز کے علاوہ نون ایمکیو ایم اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو بھی اس دھاندلی کے ریکنگ کے خلاف بات کرتا ہے چونکہ وہ حقیقی بات کرتا ہے ہم بھی بات کرتا ہے چونکہ ہم تو تیار ہیں نا کہ بھائی کسی علی امین کا حلقہ کھلوانا ہے کھلوانا لو اور پتہ زیادہ بوٹ ٹکل آئیں گے اس میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اتراز نہیں مولانا صاحب اگر دھاندلی کی بات کر رہے ہیں تو ہم ٹھیک ہے انہوں نے آنا چاہیے اور درخواست صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب آ جانا چاہیے یہ نہ ہو کہ وہ تاہیے ہیں کہ جی مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے اور پھر ایک کال آ جائے پھر واپسی نہ ہو جائے جب نکلیں تو نکلیں پھر اس میں پھر ہم تو لوگ کہتے تھے یہ لوگ بڑے برداشت نہیں کر سکیں گے ہمارے کپتان نے بھی برداشت کر لی ہمارے کپتے ہیں